انسان کا دل بھی عجب متوالا ہوتا ہے کبھی کبھی تو یہ اپنی قیمتی رشتوں کو بھی ٹھکرا کر منمانی کر جاتا ہے کچھ اس طرح مچلتا ہے کہ زندگیاں داؤں پر لگ جاتی ہیں اور گھر سے بے انتہا محبت کرنے والوں کو عمر بھر کے بن باز کے دکھ چھلنا پڑتا ہے ایسے ہی سائرہ کا دل مچلا اپنا گھر بھی برباد کیا اور ہم کو بھی سائرہ میری بھابی کا نام ہے اس کو بھائی جان آشر نے پہلی بار ایک کزن کی شادی میں دیکھا تھا یہ لوگ دھولے کے جاننے والوں میں سے تھے تب ہی شادی پر مدو کر لیا تھا حسن صاحب کے ساتھ تایا بکی پرانی جان پہچان تھی یوں کہنا چاہیے کہ دوستی کا رشتہ تھا سائرہ حسن صاحب کی بیٹی تھی جو شادی میں بہت ہی بند تھن کر آئی تھی اور دھولے کی بہنوں کے ساتھ اڑی اڑی پھرتی تھی جانے کون سی گھڑی تھی کہ میرے بڑے بھائی آشر کی اس رنگین تکلی پر نظر پڑ گئی اور وہ اس کے ظاہری حسن پر مرمٹھے گھر آ کر والدہ کو مجبور کیا کہ مجھے سائرہ سے ہی شادی کرنی ہے لہٰذا حسن صاحب کے گھر سائرہ کا رشتہ مانگنے جائیے میرے والدین کی اس فیملی سے بلکل بھی جان پہچان نہ تھی امی نے سائرہ کو شاید غور سے بھی نہیں دیکھا تھا ان کو تو اس لڑکی کی صورت بھی یاد نہیں رہی تھی کیونکہ شادی کے گھر میں بیسو لڑکیاں ایک سے ایک سچ سمر کر آئی تھی تہاں مجھے وہ یاد رہ گئی کیونکہ سلمہ نے مجھ سے اس کا تعرف کروایا تھا وہ مہندی والے دن سبس لہنگا پہن کر آئی تھی سرخ کٹی اور سبس دبٹا جس پر منفرد قسم کا سلمہ دبکے کا نفیس کام کیا گیا تھا اس کے فاخرانہ لباس اور بے نیاز انداز سے لگتا تھا کہ وہ کسی امیر گھرانے کے نورے نظر ہے بھائی جان کے دل پر اس کی تصویر کچھ اس طرح سے نقش ہو گئی تھی کہ انہوں نے امی سے کہہ دیا جس طرح بھی بن پڑے آپ حسن صاحب کی گھر جانے کی سبیل نکالیں میں کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کروں گا اب بجاتے تھے کہ تایا کی لڑکی مائرہ سے اشر بھائی کی رشتہ ہو جائے تایا تائی بھی یہی چاہتے تھے تب ہی والدہ سے بن نہیں پڑا کہ والد صاحب سے مدہ بیان کر کے حسن صاحب کی گھر رشتے کی بات کرنے جائیں بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر ایک رشتے کی پھپی کی اس کھرانے سے جان پہچان نکل آئی انہوں نے ہمی بھڑ لی خالدہ پھپو ایک روز ہمارے گھر آئیں اور منجلے بھائی وجاہت سے کہا بیٹا تم میرے ساتھ چلو حسن صاحب کا گھر تو میں جانتی ہوں ان کی بیوی سے اچھی جان پہچان ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھ کو ان کے گھر تک لے جانے والا کوئی نہیں والدہ نے مجھ کو وجاہت بھائی کے ساتھ کر دیا کہ پہلے پہل تم دونوں جاؤ اور لڑکی والوں کا گھر رہن سہن دیکھ کر آؤ میں بعد میں جاؤں گی آلی شان صاف ستھرا گھر سائرہ کی والدہ بڑی اخلاق والی تھی خود سائرہ بھی مہمان نواز اور خوش مزاج تھی یہ لوگ ایسے سبھاؤں سے ملے کہ دل مولیا سائرہ میں بناوٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی سرگوشی میں پوچھا تم لوگوں کے آنے کا سبب کھٹکا میرے دل میں ہو گیا ہے کیا میرا رشتہ دیکھنے تو نہیں آئے ہو اس نے ایسی سیدھی اور کھری بات موپر دے ماری کہ میں اس کا مو ہی دیکھتی رہ گئی کس سوچ میں پڑ گئی ہو صاف بات کیوں نہیں کہہ دے تھی جو من میں ہیں وہ کہہ دو اب مجھے من کی بات کھولنی پڑ گئی میں نے کہا ہاں بھائی ہم تمہارا رشتہ لینا چاہتے ہیں تب ہی آئے ہیں مجھ کو تو شادی کی گھر میں دیکھ لیا تھا یوں کہو ہمارا گھر اور رہن سہن دیکھنے آئی ہو وہ تو ہمارے بڑے دیکھنے آئیں گے کیا تمہارے بڑوں کی خواہش ہے میرا رشتہ لینے کی میرے بڑے بھائی کی خواہش ہے میں نے صاف صاف کہہ دیا وہ سمجھی کہ وجہت جو ساتھ آیا ہے اس کی خواہش پر ہم آئے ہیں حالانکہ وہ تو محض ہمیں اپنی گاڑی میں لیا تھا ورنہ گاڑی کون ڈرائیو کرتا ہمارا ڈرائیور تو تھا نہیں سائرہ نے تب ہی وجہت کو غور سے دیکھا اس کے بھائی اور والد کے ساتھ مہوے گفتگو تھا خالدہ پھپو بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی میں اور سائرہ البتہ بڑوں کے درمیان نہ بیٹھیں ہم باہر برامدے میں مہوے گفتگو تھیں میں نے دیکھا کہ رشتے کا معاملہ معلوم ہوتے ہی سائرہ کا چیرہ کھیل گیا ہے وہ بہت خوش نظر آنے لگی ملازمہ سے پرتکلف چائے کے ساتھ بہت سے مزیدار کھانے کے لوازمات شامی کباب، رول، روست پیس اور پکوڑے بنانے کا بھی کہہ دیا شام کا وقت تھا مگر اس نے اتنی مہمانوازی کر دی کہ کھانے کی دعوت جیسا احتمام ہو گیا اس کے ان آنایتوں پر یقین ہو گیا کہ اس نے ہم سے ناتا جوڑنے پر دل سے امادگی کا اظہار کر دیا ہے تاہم لڑکی کی انتظامات سے کیا ہوتا ہے جب تک بڑے راضی نہ ہوں اور ہم تو بالکل اجنبی اور غیر تھے ان کے لیے جیسے وہ ہمارے لیے غیر تھے سنا کرتے تھے کہ بغیر جدوجہد کے کوئی سکھ کا پھل نہیں پاتا ہم نے بھی بہت جدوجہد کی تھی وجہات اور میں نے دونوں طرف کے والدین کو راضی کر لیا کہ اب سائرہ ہی ہماری بھابی بن کر گھر آئے گی بھائی اشر کو تو اس قدر خوش تھے وہ ہم سے کہتے تھے کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے دیکھو میری لگن سچی تھی سائرہ مجھے مل گئی برحل خالدہ پپو نے کافی تگو دید کے بعد اس مبارک کام کا بیڑا اٹھا لیا یوں میرے بھائی اشر کے ساتھ سائرہ کا رشتہ تیہ ہو گیا اشر بھائی تو بات تیہ ہو جانے پر ایسے خوش تھے جیسے دونوں جہان کی نیمتیں ان کو مل گئی ہوں وہ خود سے زیادہ کسی اور کو خوش نصیب نہ سمجھتے تھے اب ہم سب بہن بھائی بہانے بہانے سے سائرہ کے گھر جانے لگے وجہات ساتھ ہوتے کیونکہ گاڑی وہی چلاتے تھے کچھ دنوں تک سائرہ یہی سمجھتی رہی کہ اس کی بات چیت وجہات کے ساتھ پکی ہوئی ہے کیونکہ وہی ان کے گھر پہلی بار آیا تھا جب تک نکال نہ ہوا سوائے بھائی جان کے ہم سب بڑی آزادی سے حسن انکل کے گھر آتے جاتے تھے اور سائرہ سے مل سکتے تھے پھر شادی کی تاریخ تیہ ہو گئی اور رخصتی کے لیے لڑکی کی والدین نے تین ماہ کی محلت مانگی اس دوران ان کی طرف سے جہیز اور ہماری طرف سے بری بنائی جا رہی تھی بھابی کی جوڑے ہم نے بری کے لیے بنوا کر دینے تھے وہ ہم نے ان کی پسند سے ہی خریدے تھے سو وجہات کی ہمراہ ہم اب تقریباً روز سائرہ کے گھر جاتے اور پھر اس کو لے کر بزار چلے جاتے یا کبھی درزی کے پاس چلے جاتے بھائی وجہات گاڑی میں بیٹھے رہتے اور ہم خریداری کر کے آ جاتے میں سائرہ سے خوب گپ شپ لگاتی جیسے وہ میری بھابی بن گئی ہو وجہات سے بے تکلوی سے مگر حد میں رہ کر بات کرتی وہ بھی ایک حد میں رہ کر باتیں کر لیا کرتا تھا کیونکہ وجہات کا رشتہ سائرہ کے ساتھ دیور کا بننے جا رہا تھا اس کی کچھ ہنسی مزاق کی بھی عادت تھی وہ سائرہ کے گھر والوں سے خوب گپے لگاتا اور ان کو ہساتا تھا اس لئے اس کے سبھی گھر والوں میں وہ ہر دل عزیز ہو چکا تھا وہ اس کی آمد سے خوش ہوتے کسی روز نہ جانا ہوتا تو کہتے کہ آج میہ وجہات کیوں نہیں آئے شکوا کرتے کہ وہ کیوں نہیں آیا مزہ نہیں آ رہا آتے ہی رونک لگا دیتا ہے خاص طور پر سائرہ کے دونوں بھائی وجہت پر جان چھڑکنے لگے تھے میری چھوٹی بہنیں جب سائرہ سے مل کر آتی تو آشر بھائی سے کہتی بھابی کہتی ہیں نہ جانے یہ تین ماہ کا عرصہ کب گزرے گا کاش وقت جلدی گزر جائے اور میں تم لوگوں کے گھر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں کیونکہ مجھ کو تم سب بہن بھائیوں سے محبت ہو گئی ہے یہاں تو تنہائی سے بہت بوریت ہوتی ہے ایسی باتیں سن کر آشر بھائی کھل اٹھتے وہ اس قدر شرمیلے تھے کہ ایک بار بھی اپنی ہونے والے سسرال نہ گئے اور نہ ہی سائرہ سے بات کی سائرہ یہی سمجھتی رہے کہ اس کا رشتہ وجہت سے تیہ ہوا ہے دس روز منگنی کی رسم ہونی تھی اشر بھائی جان اپنے ہونے والی دھولن کے گھر گئے بڑے عزت و احترام سے سائرہ کے گھر والوں نے ان کا احترام کیا سائرہ کے بھائی نے بھی ان کو گھیرے میں لے کر ہال میں چلے گئے جہاں ان کے کچھ رشتہ دار اور مولوی موجود تھے منگنی کی بجائے اب نکاح کا پروگرام بن چکا تھا سو حسن صاحب اور ان کے بیٹے عشر بھائی کو بہت اہمیت دے رہے تھے سائرہ مگر حیران تھی کہ وجہت تو کبھی اندر کبھی باہر آ جا رہا ہے یہ لوگ اس کو دھولا کہہ رہے ہیں اور اتنی اہمیت دے رہے ہیں اس نے مجھ سے پوچھا کیا میرا نکاح تمہارے بھائی سے نہیں ہو رہا میں نے کہا ہاں بھائی سے ہی تو ہو رہا ہے اور کس سے ہو رہا ہے لیکن وجہت تو عام سے سادہ کپڑوں میں آیا ہے میں نے بتایا کہ تمہارا نکاح وجہت سے نہیں بلکہ میرے بڑے بھائی عشر سے ہو رہا ہے وجہت تو میرا دوسرے نمبر کا بھائی ہے یہ کیا کہہ رہی ہو تم نے تو کبھی عشر کا ذکر نہیں کیا میرے سامنے اور نہ ہی وہ ہمارے گھر کبھی آیا مجھے دیکھنے تو پہلے روز تمہارے ساتھ وجہت آیا تھا ہاں آیا تھا لیکن عشر بھائی نے تمہیں شادی میں دیکھ لیا تھا اس لیے دوبارہ دیکھنے نہیں آئے کہتے تھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ بار بار لڑکی کے گھر جائیں عجیب بات ہے اور عجیب ہے تمہارا بھائی وہ حیران و پریشان تھی اب کیا کروں میں تو وجہت کو سمجھ رہی تھی آرے بھائی تم نے وجہت کو دیکھا ہے اگر عشر کو دیکھو گی تو خربوزے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھو گی زلیخہ کی سہیلیوں کی طرح سائرہ عشر بھائی وجہت سے کئی زیادہ اہنسم اور شاندار ہیں ان کی پرسنیلٹی ہی الگ ہے وجہت بچارہ تو بس ان کے سامنے بچہ سا لگتا ہے ارے بھائی خوش قسمت ہو عشر جیسا دھولا مل رہا ہے بس ذرا سی دیر تو ہے ابھی دیکھی لوگی تم بھی ان کو پھر مانوگی کہ میں نے واقعی تم سے صحیح بات کہی تھی وہ پریشان ہو گئی منگنی کی رسم سے تین دن پہلے پروگرام بدل گیا تھا بزرگوں نے کہا منگنی منگنی چھوڑو سیدھا نکاح کرتے ہیں سادگی کے ساتھ دھوم دھڑکا شادی میں خوب کر لیں گے جب نکاح کا وقت آیا تو دھولا بھی آیا اور یہ انکشاف بھی سائرہ پر ہوا کہ وجہت نہیں دراصل عشر اس کا جیون ساتھی بننے جا رہا ہے جس کو نہ تو اس نے دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی بات کی تھی وہ سب میں میں رہ گئی اس کا بس چلتا تو اس تقریب کو ملتوی کروا دیتی لیکن اب تو مہمان مولوی صاحب سب آ چکے تھے چند لمحوں بعد رسم نکاح ادا کی جانی تھی وہ سجی سنوری بیٹھی ہوئی تھی مگر اس طرح بے جان کہ جیسے ابھی ابھی اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی ہو میں نے تسلی دی اور خدا کا واسطہ دیا کہ سائرہ اب خود پر کابو پاؤ اب وقت نہیں رہا پیچھے مڑ کر دیکھنے کا خیر نکاح تو ہو گیا لیکن سائرہ نے پتا نہیں آشر کا چیرہ دیکھا بھی یا نہیں بات کرنے کا تو ان کو موقع ہی نہیں ملا ہم تو نکاح کر کے چلے آئے لیکن سنا ہے کہ بعد میں اس نے ماں باپ سے بہت جھگڑا کیا کہ آپ لوگوں نے مجھ کو پہلے آشر کا نام کیوں نہیں بتایا نکاح والے دن بتایا وہ بولے تم نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی تو ہم تمہیں کیا نام بتاتے ہم کو یہ دھیانی نہیں رہا تمہارے سامنے لڑکے کا نام لیتے خیر یہ عجیب سی بات ہو گئی ورنہ کسی نہ کسی کی مو سے لڑکے کا نام نکل ہی جاتا مگر سائرہ سب سے یہی کہتی کہ لڑکا اچھا ہے لڑکا خوبصورت ہے آشر سے کوئی نہ کہتا تھا کہ اس کے کان کھڑے ہوتے بھلا اس کے دل کی کسی کو کیا معلوم اور کسی کی دلوں کو اس کی کیا خبر وہ سادہ زمانہ تھا اور سادہ لوگ ہوتے تھے نکاح کے بعد میں نے وجہات سے کہا کہ سائرہ مجھے اس روز اداس لگ رہی تھی میرا خیال ہے کہ آج چلتے ہیں اس کے پاس اور اشر بھائی کی تصویریں بھی لے چلتے ہیں نکاح والے دن ہم لوگ فوٹوگرافر لے کر گئے تھے اور چند تصویریں بھی رسم کی بنا لی تھی ایک تصویر اشر بھائی کی الگ سے بھی لے گئے تھے جو انہوں نے کچھ عرصہ قبل سٹوڈیو میں اتروائی تھی وہ اس میں بہت ہنسم لگ رہے تھے میں نے سوچا جب سائرہ اشر بھائی کی تصویر دیکھے گی تو وجہات کو بھول جائے گی خیر ہم گئے تو سائرہ نے حسب معمول آو بھکت کی ان کی والدہ اس وقت گھر پر موجود نہ تھیں ہم کچھ کہنے بھی نہ پائے تھے کہ سائرہ نے وجہات سے کہا اب تم میرے کیا لگے دیور وجہات نے جواب دیا تب وہ بولی دیور صاحب کیا میرا کہنا مانو گے آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے وجہات نے جواب دیا حکم کیجئے جو مانگوں گی دو گے جی آپ کہیں تو وجہات نے کچھ حیرت سے کہا بہت قیمتی چیز ہے تم نہیں دے سکو گے اب ہم دونوں بہن بھائی ششو پنچ میں تھے کہ کیا کہتی ہے ان کی موں کی طرف دیکھ رہے تھے تب ہی سائرہ گویا ہوئی جو مانگوں گی نہ دے سکو گے وجہات اچھا ٹھیک ہے آپ مانگی تو سہی اگر نہ دے سکا تو عمر بھر آپ کو موں نہیں دکھاؤں گا قسم کھاؤ سائرہ نے قسم اٹھا لی اور کہا میں پہلے دن سے یہی سمجھی کہ تم مجھے دیکھنے آئے ہو میں نے تمہیں پسند کر لیا اور نکاح کے دن تک یہی سمجھتی رہی کہ میری شادی تم سے ہو رہی ہے لیکن این نکاح والے دن پتا چلا کہ میرا نکاح تمہارے بڑے بھائی سے ہو رہا ہے میں نے اندر جا کر ماں سے احتجاج کیا وہ بھی ہوش ہو گئیں میں نے ان کی خاطر اس وقت تو وویلہ نہ کیا اور حالات کو دیکھتے ہوئے چپ رہ گئی لیکن ابھی رخصتی باقی ہے اپنے بڑے بھائی سے صورتحال بتا کر طلاق کا کہو بس میں تم سے یہی مانگتی ہوں کہ تم صورتحال سے اپنے بھائی کو آگا کر دو تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ میرے دل و ذہن میں وہ نہیں ہیں وجہات حیران رہ گیا با مشکل یہ جملے اس کے لبوں سے ادا ہوئے کہ یہ میں نہیں کر سکتا بھائی آپ کو بہت چاہتے ہیں اب نکاح بھی آپ کا ان سے ہو گیا ہے آپ میرے بھائی کی امانت ہیں اور میری بھابی ہیں اور بھابی ماں جیسی ہوتی ہے اچھا تو پھر اپنی دوسری بات کا پاس رکھنا تم آج کے بعد میرے سامنے مت آنا اگر آئے تو میں اپنا گھر نہیں بسا سکوں گی اور تمہارے بھائی سے طلاق لے لوں گی تم اور میں کبھی ایک گھر میں روبرو نہیں ہو سکتے جس دن میں نے دھولن بن کر یعنی تمہاری بھابی کے روپ میں تمہارے گھر میں قدم رکھ دیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے جانا ہوگا تو ہی میں اپنا گھر بسا پاؤں گی اور دیانتداری کے ساتھ تمہارے بھائی کی شریک حیات بن جاؤں گی یہ بات مجھے منظور ہے وجہات نے جذباتی ہو کر اپنی قسم کو دھورایا کہ جس روز سائرہ بھابی ہماری بھابی بن کر ہمارے گھر میں قدم رکھیں گی وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ جائے گا اور پھر کبھی اس کے سامنے نہیں آئے گا یہ بڑی کڑی شرط تھی جلا وطنی کی سزا تھی سائرہ نے بنا قصور کے میرے بھائی کو قصور وار ٹھرا دیا اس نے مان لیا وہ اپنے بڑے بھائی سے محبت کرتا تھا ان کا احترام کرتا تھا ان کو خوش دیکھنا چاہتا تھا پھر اس نے سائرہ کو کسی اور نظر سے دیکھا بھی نہیں تھا سوائے بھابی کے اس کے دل میں وہی احترام و پیار تھا سائرہ کے لیے جو ایک دیور کے دل میں اپنی بھابی کے لیے ہوتا ہے اس کو سائرہ سے ہرگز محبت نہ تھی ہوتی بھی تو وجہات کبھی اپنے بڑے بھائی کی خوشی کو برباد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اپنی قسم کا پاس رکھا بھابی نے ہمارے گھر میں دھولن بن کر قدم رکھا تو وہ چلا گیا غائب ہو گیا اور پھر نہ لٹا سائرہ جس روز دھولن بن کر ہمارے آنگن میں اتری سب ہی نے اس کے قدم لیے اور وجہات دور کھڑا دیکھتا رہا وہ اب ہمارے خاندان کی عزت ہمارے گھر کی آبرو اور ہمارے بھائی کی خوشی بن کر آ چکی تھی صبح گھر والوں کی بیدار ہونے سے پہلے ہی وجہات جا چکا تھا وجہات بھائی نے اس کے بعد کسی سے رابطہ نہ رکھا بھابی سائرہ کی یہ قسم کتنی تکلیف دے تھی اس نے اس بات کا احساس نہ کیا اپنے دل متوالے سے سوچا اور منمانی کر لی یہ بھی نہ سوچا کہ وجہات ہم کو کس قدر یاد آتا ہے یہ خیال ہی نیندے اڑانے کے لیے کافی تاکہ وہ گھر والوں کو بتائے بغیر غائب ہو گیا تھا ماں کتنی دڑپی اور بہنیں کس قدر روئیں مگر ہم سب کے آنسو بھی سائرہ بھابی کی خوشی کو نہ لٹا سکے آشربائی نے ان کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کی مگر وہ خوش نہ رہ سکیں آخر کار طلاق لے لی اور اپنے میک کے لوٹ گئیں سچ ہے کہ یہ دل بھی عجیب چیز ہے مانے تو دنیا عباد ہو جائے نہ مانے تو ایک گھر بھی عباد نہیں ہو سکتا